پیارے پربو میں آپ کا دھنیا واد کرتا ہوں آج کے سامنے کے لئے آج کے وقت کے لئے جو تُو نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں دیا کہ ہم آپ کا دھنیا واد کر سکیں آپ کے وچن کو پڑھ کر سن کر اس پر وشواش کریں اور برکت کو حاصل کریں اور جتنے بھی تمہارے بیٹے ہیں آپ کے بیٹے تمہارے وچن کو سنیں جن جن گھروں میں جے وچن جن جن شہروں اور گاؤں میں تیرا وچن جے پہنچے پربو ان شہروں کو گاؤں کو اور ان پریباروں کو بیٹے اور بیٹیوں کو برکت دینا سب ہی باتوں کے لئے تیرا دنیا واد کرتا ہوں آپ کے بیٹے یشو نام کا واسطہ دے کر مانتا ہوں آمین میں پربو کا دھنیا واد کرتا ہوں پربو کی تعریف کرتا ہوں جس پربو نے ایک بار پھر آج کی شام ہمارے جیون میں دی اور اس لیے دی کہ ہم پربو کا دھنیا واد کریں پربو کے نام کی مہمہ کریں اور پربو کے نام میں ترقی کریں اور پربو کے وچن کو سن کر جو پربو کی خاص جوجنا ہے پربو چاہتا کیا ہے ہم اس کو جان سکیں ہم بہت کچھ جانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے اور جو رہتی ہماری زندگی ہے اس میں بہت کچھ جاننا سیکھنا ابھی بہت ضروری ہے بہت کچھ دیکھا دیکھ لیا یہ کافی نہیں ہے بس پربو کے وچن کو پڑھ کر سن کر اس پر ہر روز عمل کرنا اور عمل کرنے کے بعد جب ہم اپنے جیون میں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے ایک دن ہم کو نئی دھرتی نئی پرتھوی دیکھنی ابھی باقی ہے اس لیے جدی آج ہم پربو کے وچن کو پورے دھیان سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آنے والا کل ہمارے لیے زاہلتہ کا نہیں ہوگا آنے والا کل ہمارے لیے برکت کا باعث ہوگا جدی آج ہم دھیان سے سنتے ہیں تو آنے والا کل ہمارے لیے بے برکتی کا نہیں آنے والا کل ہمارے لیے بہت بڑی برکت اور آشی شوم کا ہوگا اور جدی آج ہم پربو کے وچن کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اپنی خودگرجی کو نہیں شوڑتے تو آنے والا کل جیسے پہلے بیٹھ رہا ہے ویسے آنے والا کل اور بھی ہمارے لیے خطرے کا ہو سکتا ہے اس لیے پربو کا وچن ہمیں یوں کہتا ہے کہ دھیان سے سنو کہ پربو کا آتما ایک کلیسیاں سے کیا کہتا ہے اس لیے آئیے آج ہم پربو کے وچن میں سے وشواش کے بارے میں پربو کے وچن میں سے جو بہت جگہ وشواش کی جو بات کی ہے پوری بائبل ہی وشواش کے بارے میں ہم سب ہی کو درساتی ہے اور ایک وچن ہم پڑھیں گے عبرانیہ کا خط اس کا گیارہ باب اس کی شے آیت سکس ورز اس میں لکھا ہے اور وشواش کے بینا اسے پرسند کرنا ان ہونا ہے کیونکہ پرمیشر کے پاس آنے والوں کو وشواش کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور اپنے خوجنے والوں کو پرتیفل دیتا ہے اس کا مطلب پہت گہرا ہے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو پہلی بات کی ہے اس آیت میں جو گیارہ چپٹر ہے الیون چپٹر ہے جو پورا وشواش کے بارے میں ہے عزیزوں میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ہاتھ میں جو رمال رہتا ہے موبائل رہتا ہے جدی وہ کھو جائے تو آپ دوسرا کو خرید لیتے ہو جہاں خرید سکتے ہو اے آپ کے گھر میں کئی چیزیں آپ کے گھر میں سے چلی جائیں جہاں کوئی لے جائے تو آپ نہیں خرید سکتے ہو جہاں خرید لیتے ہو اورgebaut رکھنا نیا گھر پرانا چلا جائے نیا خرید سکتے ہو پر ایک بات یاد رکھنا اے ایمان آپ کبھی بھی خرید نہیں سکتے بہت سی چیزیں آپ کے بہت سی وستویں آپ کے ہاتھ میں سے آپ کی زندگی میں سے چلی جائیں کھو جائیں آپ ان کو دوبارہ لے سکتے ہو پر ایمان جدی کسی کا کھو جائے تو وہ ملنا دوبارہ بہت جروری ہے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ جو بہت سارے گلت ویچار ہماری زندگی میں گلت ویچار گلت کرم گلت باتیں گلت بولنا یہ ایمان یعنی وشواش نہ ہونے کی ہی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر یہ سب کچھ رہتا ہے ہم نے بہت جروری اس بات کو جاننا ہے کہ بہت کچھ کھرید سکتے ہیں پر وشواش کبھی کھریدا نہیں جاتا اس لیے ہم کو وشواش ہونا بہت جروری ہے کس بات پر وشواش ہے کس لیے وشواش ہے یہ آپ نے پورے دیان سے اس وچن کو سننا ہے جیسے بہت سے لوگ پربو کے گھر میں چرچ میں پربو کے بھون میں سنگت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پریر کرتے ہیں اور ایک امید رکھ کے اپنے اندر وہ سنگت کرتے ہیں ایک امید رکھ کے اپنے اندر وہ بائبل پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں چرچ میں جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک امید ہوتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے جی پربو کے کام لیے ایسے استعمال ہو رہا ہے مجھے جی امید ہے کہ ایک دن جی پربو کے کام کے لیے بہت بڑی پربو کی جوجنہ جو ہے وہ پوری ہوگی اور اس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں کچھ سیوہ کا کرم بھی کرتے ہیں ایک امید رکھتے ہیں پر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو امید ہے نا امید کی ویلیو وشواش کے ساتھ ہے جدی آپ کے اندر اکیلی امید ہے نا تو وشواش نہیں ہے تو امید کی کوئی ویلیو نہیں ہے امید کچھ بھی نہیں ہے میری بات کو دیان سے سننا جو جس زندگی کے اندر جس اماندار کے اندر امید کا دیا جلتا ہے امید کا دیا جلتا ہے امید کا دیا جو دیپ کہنا وہ کبھی بھی کسی طرف سے بھی کوئی بھی آندی جانا تو فان جب بھی آئے گا تو وہ جو دیپک ہے وہ بجھ جاتا ہے جیسے ہم مرکوس کی انجیل میں پڑھتے ہیں اس کا فور چپٹر یعنی چار دیائے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں تھارٹی فائیو کے آگے جو لکھا ہے تھارٹی فائیو ورز سے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یوں لکھا ہے کہ پربو یشو سی کے چیلے پربو یشو کے ساتھ بیڑی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے گئے پر ایک بات یاد رکھنا شاید ان کو کوئی امید ہو یہ کہ ہم بھی پربو یشو کے ساتھ اس بار سے اس بار جائیں گے اور دیان سے گوھر کرنا اس کی جب ہم چار یعنی فور چپٹر کی فورٹی آیت چالی آیت جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں ایک بہت اس چپٹر میں ایک بات بہت خاص لکھئے پربو یشو سی نے ان چیلوں کو بولا کہ تم کیوں ڈرتے ہو کیا تمہیں اب تک بشواش نہیں یعنی ان کے اندر ایک امید تھی یشو کے ساتھ جانے کی یشو کے ساتھ چلنے کی یشو کے ساتھ بیڑی میں سفر کرنے کی وہ ہے بھی یشو کے ساتھ تھے یشو کے ساتھ ہی رہتے تھے کھاتے تھے آتے تھے جاتے تھے اور ان کے اندر ایک امید تھی پر جب طفان آیا اس کشتی کے اندر جب سفر کرتے وقت طفان آیا آندھی آئی تو وہ سب گبر آ گئے اس لئے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ جب پربو یشمسی اٹھے اور انہوں نے بھی ان کو سبھی چیلوں کو بولا کہ تم کیوں ڈرتے ہو کیا تمہیں ابھی تک مشواش نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب کہ امید ہے نا جو ہمارے اندر وہ کب بھی کسی وقت بھی امید کی جو شمع ہے وہ بجھ سکتی ہے پر ایک بات یاد رکھنا جس کے پاس وشواش ہے جس کے اندر وشواش کا دیپک زلتا ہے امید نہ بھی ہو امید کوئی بھی نہ ہو چاہے ہمارے پاس امید کسی سے بھی نہ ہو بس ہمارے اندر وشواش کا دیپک جلتا رہے گا وشواش کا دیپک جلے گا ہمارے اندر تو ایک بات یاد رکھنا وشواش کا دیپک ہے جو لال سمندر ہے نا اس کو بھی دو حصوں میں کر دے گا وشواش کا دیپک ہمارے اندر جلتا رہے گا وشواش ہمارے پاس ہوگا تو کیا ہوگا جو مرا ہوا لازر ہے نا چار دن کا وہ بھی زندہ ہو جائے گا جدی ہمارے اندر وشواش ہوگا یقین ہوگا چاہے کتنے بھی بڑے سے بڑا کام بھی کی ہونا ہے جیسے وشواش اندر ہوگا تو چچان میں سے بھی جو ہے پانی وہ ہمارے لیے نکلنا شروع ہو جائے گا اس لیے جدی ہم اپنے جیون میں بہت سی آششاؤں اور برکتوں کو آدمتہ کی ترقی اور جو ہمارے جیون میں جو جن چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے ان کی ترقی ہمارے بڑھتی جائے تو امید کا نہ بھی دیپک جلے تو کوئی بات نہیں فکر مت کرنا کوئی بھی امید آپ کے پاس نہ ہو تو فکر مت کرنا پر وشواش کا جو ہمارا دیپک ہے ایمان کا جو دیپک ہے وہ بڑے بڑے جو زلزلیں ہیں آندیاں ہیں توفان ہیں وشواش کے وشواش کا دیپک جن کے اندر زالتا ہے وشواش جن کے پاس ہوتا ہے جے آندیاں جے زلزلیں جے توفان جے جو کچھ بھی بڑے سے بڑی آندی مسئیبت پریشانی ہیں وہ اس دیپک کو کبھی بھی بجا نہیں سکتی جدی ہمارے اندر ہمارے پاس وشواش ہوگا جیسے پھر ایک بار گوھر کرنا ہمارے پاس ہمارے لیے پربو کے گارسی کوئی بلی جوجنا ہمارے لیے پربو کی اور سے ہماری زندگی کے لیے پرگٹ ہو پربو کی بڑی رحمت ہو تو اس کے لیے بھی ایک چابی ہمارے پاس ہونی چاہیے ایک چابی کی یعنی چابی ہونی چاہیے اس چابی کا نام جے جو ہمارے گھروں میں لوگ لگتے ہیں جے چابی نہیں بس پربو کے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے تو ہمارے پاس ایک چابی ہونی چاہیے اس چابی کا نام ہے وشواش جدی ہمارے پاس وشواش کی چابی ہوگی تو ہمارے لیے سب کش ہوگا جیسے جیسے وہ چابی ہم لگاتے جائیں گے وشواش کی ایمان کی نہچہ کی ہمارے لیے بہت سی جو ہم کو مشکلیں نظر آتی ہیں جو وشواش کی چابی جب ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے لیے سب کش آسان ہوتا جائے گا جدی وشواش کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے تو جیسے جہاں پر اس پرتھوی پہ رہتے ہم کو دھکے پڑ رہے ہیں جیسے دھکیلا جاتا ہے دکھوں میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں ادھر ادھر تفانوں میں آنڈیوں میں تو جب ہم جے پرتھوی چھوڑیں گے اس جہان میں بھی ہم کو دھکے ہیں اور اس گھر میں بھی ہم کو دھکے پڑیں گے یعنی ہم دھکے لے جائیں گے کیوں اس لیے کہ ہمارے پاس وشواش کی چابی نہیں ہے وشواش کی چابی ہوگی جدی ہمارے پاس تو وشواش ہی ہمیں بتائے گا کہ ہمارے لیے ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے یہ وشواش ہی ہم سب کو بتائے گا اس لیے یوں یہ وچن کہتا ہے کہ وشواش کے بینہ پربو کو پرسند کرنا ان ہونا ہے یعنی وشواش کی چابی جتنی دیر ہمارے پاس نہ ہوئی تو پربو کو پرسند کرنے کے لیے ہم بہت کچھ بھی چاہیں کریں پر پربو ہمارے اوپر خوش نہیں ہوگا پربو ان کے اوپر خوش ہوتا ہے جن کے پاس وشواش کی چابی ہوتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جے وشواش کرو کہ میرے لیے ایک شوٹا سا کام آج کرنا بہت ضروری ہے جیسے نو کو خدا نے بولا کہ تُو کشتی بنا اس برباد ہونے والی دنیا جو اس وقت کی دنیا ہے میں ان سے پرسند نہیں ہوں تو ایک کشتی بنا تو اس نے پربو کی آواج کو سنا اور پورے وشواش سے کشتی بنانی شروع کر دی اور اس کے بعد آپ جانتے ہو کہ جب پربو یشو لازر کے گھر گئے ان کے پاس گئے تو انہوں نے بولا پربو نے بولا کہ آپ قبر کے آگے سے دروازے سے جو پتھر ہے وہ پیشے ہٹا دو اور میرا کام ہے جو چار دن کا وہ لازر مر چکا ہے اس مردے کو جیندہ کرنا یہ پربو کی رحمت سے ہوگا یعنی آج ایک وشواش کرنا ہے کہ میرا کام جو ہے وہ شوٹا ہے شوٹا مطلب چھوٹے سے چھوٹا میرا کام ہے کہ میں پورے وشواش سے آج دعا کروں تو بڑا کام میرے پربو ہے پربو کا میرے لیے ہے کہ وہ میرے لیے سارا کش کر سکتا ہے سب کش کر سکتا ہے جیسے نو نے شوٹا کام کیا کشتی بنانی شروع کی اور پربو نے اس کے لیے بڑا کام کیا کہ اس کو بچا لیا اور اور بھی ہم بہت کش وائبل میں سے وشواش کے بارے میں جانتے ہیں اور آج جی بھی بات کا دیان رکھنا ہے جیدی ہم مرکس کی انزیل پڑھتے ہیں تو اس کے لاسٹ چپٹر میں ایک جگہ لکھا ہے کہ وشواش کرنے والوں کے اندر جی چن ہوں گے جن کے اندر جی وشواش ہوگا جگین ہوگا کہ وہ میرا نام لے کر دشت آتماؤں کو نکالیں گے جن کے اندر وشواش ہوگا وہ روگیوں پر ہاتھ رکھیں گے تو روگی چنگے ہو جائیں گے میرا وشواش لے کر میں اپنے اندر وشواش رکھے وشواش رکھ کر میرا نام لے کر وہ بیماروں کو چنگا کریں گے اور پھر لکھا ہے کہ شیطان کی جو طاقت ہے شیطان کے جو کام ہے ان کی باتوں کا شیطان کی باتوں کا وشواش کرنے والوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا اور پھر وہاں لکھا ہے کہ وہ نئی نئی باشاؤں میں وہ دعا کریں گے کون جن کے اندر وشواش ہے وشواش کرنے والوں کی وشواش کی چابی جس بیٹی کے پاس ہے جس بیٹے کے پاس ہے کتنی پرابو کی رحمت ان جیونوں کے اندر ہے کتنی آشش ان کے اندر ہے پرابو نے کتنا بڑا پرومیس ان کو دیا کہ وہ بیمار نہیں رہیں گے وہ خود ایسا میں ان کے اندر ہو کر ان کے اندر سے کاریا کروں گا کہ وہ ان کے وسیلے میں بیماروں کو اور روگیوں کو چنگا کروں گا اور وہ بیماروں کی اوپر جب ہاتھ رکھیں گے تو وشواش کرنے والوں کے وسیلہ سے بیمار رہنے والوں کے اوپر جب وہ ہاتھ بھی رکھیں گے تو وہ بیمار چنگے ہو جائیں گے اور ان کو ایک قوت ملے گی اور ایک شکتی ملے گی کہ وہ انیام باشوں میں وہ دعا کریں گے عزیزوں بس آپ آج وشواش کی جو چاپی ہے وشواش کی چاپی وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ میرا پربو میرے لیے سب کش کرنے کی طاقت رکھتا ہے میرا پربو میرے لیے سب کش کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور مجھے دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے میرے جو زندگی کی پریشانیاں بری پرستتیاں جو بھی برے حالات ہیں جے بڑے نہیں ہیں جے میرے پربو کے آگے کش نہیں ہے آج جے وشواش رکھنا ہے کہ میرا پربو بڑا ہے اس لیے تو لکھا ہے جدی آپ وشواش سے دعا کروگے تو اس پہاڑ کو کہوگے کہ میرے سامنے سے ہٹ جا تو وہ پہاڑ بھی پہاڑ جیسی تیری مصیبت پہاڑ جیسے تیرے کرز پہاڑ جیسے آپ کے بوجھ پہاڑ جیسے آپ کے بری پرستتیاں کچھ بھی ہیں آج وشواش رکھو ایمان رکھو کہ وہ بہت بڑا پربو ہے وہ آپ کے لیے سب کش کرنے کی طاقت رکھتا ہے پربو آپ آپ کو برکت دے آپ سب جیسے سکھ پیارے پربو میں آپ کا دنیا وعد کرتا ہوں ان بچوں کے لئے بڑی برکت دینا ان کے پاس وشواش کی چابی ہو اور آج کی جو پربو رات ہے جو آنے والا سمیں ہے ان کی بہت بڑائی کا بڑی ترقی کا ہو اور پربو یہ اتنا وشواش ان کے اندر ہو جائے اتنا وشواش پربو ان بچوں کے اندر سننے والوں کے اندر ہو جائے اور پربو تیرا وچن جو وچن کے وعدے ہیں ان بچوں کے جیون میں پورے ہو اور پربو جے اپنے سپیرچول جیون میں ترقی کریں آتمت میں بڑھتے جائیں اور پربو اپنے درشن کے وسیلہ سے اور اپنے بید کی باتوں سے اور پربو تیرے وچن کے دوارہ تیرے داسوں کے دوارہ جہاں جہاں بھی سنگت کرتے ہیں ان کے دوارہ وچن ملنے سے ان کی بہت ہور بھی ترقی ہو اور بھی ان کی آشش ہو اور بھی ان کی برکت ہو اور تیری رحمت سے برا ہاتھ ان کے اوپر ان کے بچوں کے اوپر پریواروں کے اوپر سفر کے اوپر پربو ایسے ہی بڑھا رہے اور پربو ہر خطرے سے ہر آفت سے ان کو بچانا اور بڑی آششان سے ان کو بڑھنا دعا کا جیون اپواس کا جیون ان دنوں میں پربو پربو ایسا وشواش رکھیں کہ آپ کا بھی وشواش ان بچوں کے اوپر ہو اور پربو ان کے جیون میں بہت بڑی برکتیں ہوں اور جیون میں جو چیزوں کی وستوں کی ان کو اوشکتہ ہے ساری اوشکتوں کو پورا کرنا ضرورتوں کا پورا کرنا اور برکتہ دینا آپ کے بیٹے یشو نام کا میں واسطہ دے کر مانگتا ہوں آمین اب ہمارے خدا کا فضل پویتر آتمہ کی سنگت اب سے لے کر تمام وشواش سنتوں اور سبی کے ساتھ اب سے لے کر یشو سی کے آنے تک ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین آمین